ایک بات عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ ایک زمانہ علمی اعتبار سے تحت الرجال کا زمانہ ہے تو اس بات کو آپ کہاں سے درست سمجھتے ہیں اس کتاب کے سلسلے میں جو باتیں مشہور کی گئی ہیں کہ اس میں موضوع احادیث کی کسرت ہے ضعیب احادیث کی بھی کسرت ہے تو میں چاہوں گا کیا مختصرن اس سلسلے میں کہ جو اضاحت فرما دے تو بہتر رہے گا تو تدریج حدیث کا جو منحج ہے وہ اندوستان میں اس کا ایک روح الگ رہا ہے اپنا انداز الگ رہا ہے اور عالم عربی میں اس کا انداز الگ ہے تو ان دونوں منحجوں کے اندر کیا فوائد آپ کو نظر آتے ہیں کون سا منحج زیادہ بہتر معلومت ہے ونہا اس وقت طلبہ مدارس میں بھی اور علماء بھی بھی ایک متعلقہ رجحان کم پاہ جاتا ہے عام طور پر وقت کم ہے ہم لوگوں پاہ متعلقہ کے لئے تو کن کتابوں کا متعلقہ کرنا شاہیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے فکر و خبر کے ساتھ خصوصی ملاقات میں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دارلوم ندوت العلماء کے استاز جوانسال استاز اور فن حدیث پر اچھی نظر رکھنے والے اور گہری نظر رکھنے والے صالحیت اور صلاحیت دونوں کے مجموعے میری مراد جناب معانی عبد الرشید صاحب راجستانی سے ہے معانی اس وقت ہمارے آفیس میں آج تشریف فرما ہے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہمارے ناظرین کی روبرو مولانا کو کیا جائے اور تعلیم و تربیت کے تعلق سے کچھ ایسے سوالات آپ کی خدمت بھی پیش کیے جائیں جس سے علماء طلباء اور عوام تمام لوگ اس سے مستفید ہو معانی کے بارے میں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مولانا اس وقت دعلوم کے ان اساتیدہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو آپ کے اساتیدہ بھی چاہتے ہیں معاصرین بھی چاہتے ہیں اور مولانا کی جو شاگر ہیں وہ بھی آپ کو بہت پسند کرتے ہیں آپ کا درس تدریس بہت زیادہ وہاں مقبول بھی ہے طلباء میں مولانا آپ کا فکر خبر کی طرح سے ہم استقبال کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر مولانا ہم سوالات کا آغاز کرنا چاہیں گے تعلیمی سفر کا آغاز آپ کا کہاں سے ہوا کن مراحل سے گزرنا پڑا آپ کو ہماری تعلیم کی ابتداء گھر ہی سے ہوئی ہمیں ناظرہ قرآن شریف ہماری والدہ نے اور دادی صاحبہ نے پڑھایا اگرچہ اس میں کچھ کمیاں تھی اور الفاظ کی ریایت اور تجوید کی ریایت نہیں ہو سکی تھی لیکن بہرحال ہم نے قرآن شریف ختم کر لیا تھا اور الحمدللہ یاسین شریف بھی حفظ کر لی تھی گھر ہی میں پھر اس کے بعد ہم ایک دوسری جگہ منتقل ہوئے ایک گاؤں میں رہتے تھے وہاں سے ایک شہر گئے تو وہاں کے مکتب میں ہم نے تعلیم حاصل کی وہاں کئی اساتذہ نے ہم کو پڑھایا بدلتے رہے اساتذہ پھر اس کے بعد جب ہماری عمر گیارہ سال کی ہوئی تقریبا تو تاج المساجد بھوپال میں ہمارا داخلہ کرا دیا ہمارے والد صاحب نے اور وہاں ہم نے حفظ شروع کیا حافظ عاشق صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ہم نے حفظ کیا جو بہت جید حافظ تھے اور ان کے بارے میں بتاتے تھے لوگ کہ روزانہ نصف قرآن یہ حفظ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ تو ان کے پاس الحمدللہ ہم نے ڈیڑھ سال میں حفظ کیا اور نصف سال میں دور کیا دو سال حفظ میں رہے اس کے بعد وہیں عالمیت کی ابتداء ہم نے کی اور آلیہ اولا تک ہم نے تاج المساجد میں تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہمیں ندوے آنے کا بہت شوق تھا اور چونکہ دارالعلوم تاج المساجد بھوپال میں آلیمیت تک تعلیم تھی تو ہم نہیں آسکتے تھے بیچ میں اور ہمارا یہ خواب تھا کہ ہم دارالعلوم ندوے العلامہ میں کچھ سال گزاریں آلیمیت کے تو اس مقصد کے لیے ہم جود پر چلے گئے وہاں آلیہ آسانیہ تک تعلیم تھی تو ایک تعرف نامہ ہمارے والد صاحب لائے تھے وہ قرآن مجید کی رحل میں رکھ رکھا تھا اور وہ بھول گئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے تمہارے لیے ہی یہ رکھا تھا تو اتفاق سے ہم نے جب قرآن کی تلاوت کی تو وہ ہم نے پڑھا اور رمضان کی چھٹیوں میں ہم آئے تھے آلیہ اولہ پاس کر کے تو ہم نے جود پر کے محتمیم مولانا صلاح الدین صاحب مددز اللہ العالی جو ابھی بحرین میں ہیں وہ وہ محتمیم تھے جود پر کے تو ان کو ہم نے خط لکھا کہ ہم راجستان کے رہنے والے ہیں تاج المساجد بھوپال میں تعلیم حاصل کرتے ہیں لہٰذا ہم راجستان ہی میں اب جود پر میں ہم تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں آلیہ سانیہ میں تو ان کا جواب آیا رمضان ہی کے آخر میں آ گیا کہ آپ اپنی مارک شیٹ لی آئیے آپ کا داخلہ ہو جائے گا الحمدللہ وہاں داخلہ ہو گیا ندوہ العلامہ میں دیا اور اس طریقے سے ہماری یہ تمنا پوری ہوئی وہاں سے ہم نے عالمیت کی اور پھر ندوہی سے ہم نے حدیث میں فضیلت کی اور اس کے بعد پیدائش تو آپ کی راجستان میں ہوئی نہیں پیدائش راجستان میں ہوئی تو بہت جلل آپ کو تعلیم کے لئے دھور کا سفر بھی کرنا پڑا کافی فاصلہ ہے ہم سے قریب ہی ہے اس لیے کہ راجستان کے ہم اس علاقے میں رہتے ہیں جو ایم پی کی سرحد پر پڑتا ہے لہٰذا بھوپال زیادہ دور نہیں ہے بلکہ دو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے ہمارے راجستان کے علاقے سے بھوپال کا دو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے سب سے قریب بڑا مدرسہ تاج المساجد ہی تھا ہم سے تو طالب علمی کے اس وقفے میں کن اصاتیزہ سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئے یا جن کا تدریش اندر آپ کو زیادہ بہتر لگا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری تربیت میں اور ہمارے اندر جو بھی جو بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز عطا فرمائی ہے اور جو خوبی بھی پائی جاتی ہے وہ اس میں خاص اساتیزہ کا دخل ہے اور سب اساتیزہ کی توجہ اور شفقات اور دعائیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں بہت فائدہ ہوا اور مولانا عبداللہ حسنی صاحب مددزلہ العالی یہ ہمارے خصوصی مربی تھے انہوں نے جب ہمارا تعرف کر آیا تھا حضرت مولانا رابے صاحب سے تو انہوں نے یہی فرمایا تھا کہ ان کے سارے اساتیزہ ان سے خوش ہیں یہ ان کی سب سے بڑی خصوصیت ہے اس لئے ہم ان کو ندوت العلامہ میں ان کو تدریش کے لئے رکھنا چاہتے ہیں مولانا عبداللہ حسنی علی الرحمہ کی سپارش تھی ندوت العلامہ میں ہمیں تدریش کے لئے مولانا کئی جگہ سے ہمارے لئے پیشکش آئی اور کون سے دارے جی داراللہ مہدر آباد مولانا عقل حسنی صاحب کا وہاں سے بھی ہم کو بلایا گیا تھا اور کئی اساتیزہ ندوے کے بڑے بڑے اساتیزہ متفق ہو گئے تھے مولانا عبدالعزیز صاحب مولانا برحان الدین صاحب اور مولانا عتیق صاحب تو ان تینوں کو مولانا عقل صاحب نے متفق کر لیا تھا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ تم چلے جاؤں پھر اور بھی جگہوں سے جوتپور سے ہم کو بلایا جا رہا تھا جہاں ہم پڑھے تھے اور اس کے علاوہ بھی مولانا زکریہ صاحب ہمیں دوسری جگہ بھیجنا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے سنبھل میں تمہارے لئے بات کی ہے تو ہم تردد میں تھے لیکن ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہمیں مولانا عبداللہ حسنی صاحب سے مشورہ کرنا ہے تو ہم نے مولانا عبداللہ حسنی صاحب سے بیتو ارشاد کا بھی تعلق آئیں گے جی جب ہم فضیلت میں تھے تو مولانا سے تعلق ہم نے کر لیا تھا اور اس لیے کہ مولانا کو بھی ہم سے تعلق تھا اور محسوس کرتے تھے اور مولانا بھی چاہتے تھے کہ ہم مولانا سے جڑ جائیں مولانا کے اندر یہ خاص جوہر تھا کہ مولانا خود قریب کرتے تھے اور ان کی تربیت کرتے تھے تو اس طریقے سے مولانا نے بہت شفقت فرمائی ہمارے اوپر تو جب ہم نے مولانا کے سامنے بات رکھی کہ کئی جگہوں سے ہماری بات آ رہی ہے تو مولانا نے فرمایا شیخ عبرار صاحب کے توسط سے کہ ہم کہیں نہیں بھیجیں گے ہم ندوے میں بات کریں گے تمہارے لئے تو ہم سب اساتذہ بلخصوص کی اساتذہ کا ہم نام لیں گے حفظ کے استاذ مولانا حافظ عاشق صاحب ان کے لئے میں دعا کرتا ہوں پھر عربی میں مجھے مولانا شمس الدین صاحب ندوی مددز اللہ العالی کی تعلیم سے بہت فائدہ ہوا انہوں نے میری حمت افضائی بھی کی عربی کی طرف راغب کیا انہوں نے مجھے عدب پڑھایا اور صرف اس طریقے سے عربی علوم انہوں نے پڑھائے اور وہ بہت ہمت افضائی کرتے تھے وہ ایک صاحب تھے عربی میں بہت اچھے عمر وہ ابھی بھوپال میں کسی یونیورسٹی یا کالیج میں ہیں اور لیبیا پڑھ کے آئے ان کی عربی بہت اچھی تھی تو ان کا حوالہ دیتے تھے کہ وہ بہت اچھی عربی جانتے ہیں اور تم کو بھی چاہیئے اور ہمیں رائد کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے تھے بہت چھوٹے درجے میں تھے تب ہی سے اور بیچ بیچ میں کچھ تعبیرات وہ عدبی استعمال کرتے تھے اور بہت جوش کے ساتھ پڑھاتے تھے اور اشعار بھی بہت یاد کرانے کا احتمام کرتے تھے اور ان کی تعلیم کا انداز ہمیں بہت پسند آیا اور ایک واقعہ یہ تاجم مساجب بھوپال میں تھے تو ان سے ہم متاثر ہوئے تدریس میں پھر اس کے بعد جوڈپور میں ہمیں مولانا فخر الدین صاحب طیب جو اب ندوت العلماء کے استاذ ہیں ان کا بھی تدریس کا انداز بہت پسند آیا اور ان کا انداز جو پسند آیا اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ مولانا عبارت پڑھنے کا حکم دیتے تھے ہدایہ انہوں نے پڑھا ہی مولانا نے اور کہتے تھے کہ ترجمہ کرو تو اس سے ہماری صلاحیت بنی کیونکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ترجمہ بھی ہمیں کرنا ہے تو پورا ہم اتنا پڑھ کے جاتے تھے جیسے استاذ کو پڑھنا دیتا ہے ترجمہ بھی دیکھ کر جاتے تھے اور اس میں مقابلہ ہوتا تھا تو اس طریقے سے یہ تجربہ تاج المساجد میں مولانا نومان صاحب جو مولانا عمران صاحب محتمیم دار علم ندبت العلامہ کے بھائی تھے وہ بھی ہمارے استاذ ہیں انہوں نے ریاض السالحن پڑھائی تو وہ بہت بوڑے تھے حدیث بھی ہم سے پڑھواتے تھے اور کہتے تھے ترجمہ کرو تو اس سے مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوا میرے ساتھیوں کو سکتا ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن میں ہی اکثر پڑھتا تھا تو اس لیے مجھے خود مطالعہ کر کے جانا رہتا تھا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ طالب اس لیکن کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے آپ نے کہا سارین کے سلسلے میں شروعات کو دیکھا کرتے جب ہم شروع میں تھے تو اکثر مطن پر ہم توجہ دیتے تھے مطن کو سمجھ کر جانا اور شرح کی طرف ہم زیادہ رجوع نہیں کرتے تھے مشکات شریف بھی ہم نے پڑھی تو مطن اور مطن پر ہاشیہ لکھا رہتا ہندوستانی کتابوں میں اس کو پڑھتے تھے بل استیاب اور یہ اچھا ہوتا ہے کہ مطن پر زیادہ توت جو دی جائے اور شرح مختصر شرح دیکھی جائے اور خاص طور سے جو ہواشی ہوتے ہیں اور بین سطور عبارتیں ہوتی ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کو بھی اچھی طریقے سے سمجھنا کافی رہتا ہے تو زمانے میں جو کتابیں پڑھتے تھے بڑی کتابیں تھی یعنی شروحات کے سلسلے میں یہ عام جو متداول شروحات ہیں شوق بہت تھا ہمیں پڑھنے کا مثال کے طور پر ہم نے تفسیر پڑھاتے تھے ہمیں ایک استاذ تو ہم تفسیر مظہری نکال لیتے تھے اور بیچ میں جو پڑھ کے آتے تھے وہ استاذ کو لقمہ دیتے تھے وہ کہتے تھے تمہارا متعلہ ہم سے زیادہ ہے اور وہاں گئے جو میں تو آلیہ آسانیہ میں فی زی لالی القرآن نکال لی تو ساری کتابیں دیکھنے کا شوق تھا مولانا صلاح الدین صاحب نے فرمایا ابھی یہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے ابھی غیر تدریسی کتابوں کے علاوہ تدریسی کتابوں کے علاوہ غیر تدریسی کتنا نکالا کرتے غیر درسی کتابوں میں ہمیں مولانا نعمت اللہ صاحب یہ ہمارے ایک استاذ تھے تاج المساجد بھوپال میں وہ راجستان ہی کہیں تو انہوں نے اس سلسلے میں ہماری رہبری فرمائی اور وہ تقریر میں بھی ہماری رہنمائی کرتے تھے ہم جب تقریر کا اعلان لگتا تھا مسابقہ ہوتا تھا تو ان کے پاس جاتے تھے اور وہ ہمیں تقریر لکھا دیتے تھے اور وہ یاد کر کے ہم ان سے مشک کرتے تھے اور الحمدلللہ ہمارا اس میں پہلا دوسرا نمبر آتا اور وہ ہی ہم کو مشورہ دیتے کہ فلان کتاب پڑھو دارالوم ندوت العلامہ آنے کے بعد کی نساتیزہ سے خاص جذبہ پاتے تھے کہ ہم اساتیزہ کے قریب ہو جائیں اور وہ پہچاننے لگیں اور نئے آئے تھے لہٰذا یہ ایک بڑا عمل تھا کہ کیسے پہچانے ہمیں اساتیزہ تو ہم حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن مددز اللہ العالی کے گھر گئے کیونکہ معلوم ہوا ہمیں کہ مولانا کے گھر جاتے ہیں اسر کے بعد طلبہ تو ہم ایک دن بس اسی شوق میں کہ حضرت ہمیں پہچان لیں ایک مجتمع پرچا تھا اس میں ایک عبارت نظر آئی تو ہمیں کچھ خامی لگی اس میں کہ یہ سقم ہے تو حضرت سے پوچھیں گے بس مقصد یہ تھا کہ تعریف ہو جائے تو وہ جیب میں رکھ کر لے گئے مجتمع اور اسر کے بعد چلے گئے حضرت سے پوچھا تو حضرت نے اپنے خاص انداز سے فوراں کہا خطاون متبعیون خطاون متبعیون تو کہا غلط ہے یہ جو چھپ گیا غلط چھپا پھر تھوڑی در کے بعد پوچھا وہ صاحب کہا گئے جو ابھی پونچ رہتے پھر ہمیں بتایا کہ پڑھو ہم سے کہا حکم دیا پڑھو افتتحیہ انہوں نے ہمارا سنا اور الحمدللہ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا تم نے پڑھا اتنی اچھی وضاحت کے ساتھ اور اچھے اعراب کے ساتھ ہم نے بہت کم لوگوں کو دیکھا اور مولانا سے وہاں تعریف ہوا انہوں نے پوچھا کس درجے میں ہم نے کہا آلیہ سالیسہ علیف میں ہے تو وہیں کہا کہ ہمارا بھی گھنٹہ آئے علیف میں تو گھنٹے سے پہلے ہی تعریف ہو گیا اور پھر جب اگلے دن گھنٹے میں آئے تو ہم پہلی سف میں بیٹھے سب طلبہ دیکھنے لگے کہ یہ شاخ سے آئے ہیں ابھی اور یہ کون ہیں تو حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب سے تعریف ہوا اور انہوں نے ہماری بہت ہمت افضائی کی انہوں نے پورا تعریف کرا دی ہمارا اور انہوں نے بہت ہمیں ہمت دی اور بہت آگے بڑھایا پھر ہم ان کی مجلات بھی پڑھا کرتے دو عربی دونوں خاص طور سے عربی اور عربی مجلات میں زیادہ تر ہماری توجہ عربی سیکھنے کی طرف عرائد تو ہمارے جیب میں رہتا تھا جودپور میں جب گئے تو عرائد جاری کر آیا جیب میں رکھتے تھے اسرباد بھی جاتے تھے باغ تو اس سلسلے میں کیا آپ کچھ واقعیت پیش آئے یا کیا معاملہ رہا کہ اس فن سے آپ سے زیادہ وابستہ ہوگی اساتیزہ کی محنت نہ اثر رہا تو امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا کہ الہم تو حفظ الحدیث مجھے اللہ تعالیٰ نے حفظ حدیث کا جذبہ آتا میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو حفظ کرنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ریاض السالحین جب ہم پڑھتے تھے سب سے پہلی کتاب جو ہم نے حدیث میں پڑھی ریاض السالحین پڑھی تو ہم نے الحمدللہ زبانی یاد کر لی تقریبا ستر پچھتر صفحے بس حضرت میں تو وہ حدیث پورے ستر صفحے وہ وہاں سے ہماری حدیث کی محبت شروع ہوئی اور اس سے تعلق پیدا ہو گیا اور پھر ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی الفارو اللہ شبلی نومانی رحمت اللہ علیہ کی اس میں شروع میں اسمہ رجال کا ذکر کیا ہے مقدمے میں اللہ شبلی نے تو اس میں لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے اور بہت اچھا تعرف کرایا اور بہت رجال کا تو انہوں نے جو تعرف کرایا اور جو اس کا ذکر کیا اس سے اسمہ رجال سے محبت ہو گئی اور ہم نے یہ تے کیا کہ انشاءاللہ اسمہ رجال کو اپنا فن بنانا ہے تو بس اس محبت نے پھر آگے کام کیا اور جب ہم رابیہ میں آئے تو رابیہ میں محبت خالد غازی پوری صاحب مدد اللہ العالی مدوے کے استاذ انہوں نے ہمیں ترمیزی پڑھائی تو ان کا انداز بھی ہمیں بہت پسند آیا وہ رجال پر بحث کرتے تھے اور دیکھنے کا حکم دیتے تھے دیتے تھے ان میں جا کر دیکھتے تھے تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ماضی قریب کے اندر جو بڑے علماء گزرے ہیں انہ قابرین میں سے آپ سچی سے تعلق رہا یا زیادہ آپ نے پڑھا ہمیں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی سے غائب آنا محبت ہو گئی ہم جب ان کی کتاب قصہ سننبین سب سے پہلے ہم نے دیکھی اور ان کا تذکرہ سنا بس ان سے محبت ہو گئی اور ایک مرتبہ تاج المسائج میں تشریف لائے تھے اور اتفاق سے میں وہاں نہیں تھا تو مجھے اس کا بڑا قلق ہوا کہ مجھے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہوا حضرت تشریف لائے پھر بس ندوے جب گیا تو حضرت کی دیدار کا جذبہ بہت تھا حضرت کی مجلسوں میں روزانہ جاتا تھا اور بس ان کا دیدار کرتا رہتا تھا اور ان کی باتیں سنتا تھا اور ان کی کتابیں بھی میں نے بہت پڑھی ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے عربی کے پمپلیٹ تقریریں ہیں وہ میں نے بہت پڑھیں اسی سے مجھے عربی آئی ہے اس سے بہت فائدہ ہوا حضرت محرانہ آپ نے ابھی گفتگو کے دوران فرمائے کہ رجال پر بحث کرنے کے سلسلے میں اور ندوی کے اساتیدہ میں جو دیادہ رجال پر بحث کرتے ہو رجال پر اور بحث کرنے والے مولانا خالد صاحب کے علاوہ مولانا سلمان صاحب بھی کرتے تھے مولانا سلمان صاحب ندوی دزل اللہ علی وہ بھی رجال پر بحث کرتے تھے اس کے علاوہ مولانا عبداللہ حسنی صاحب انہوں نے ہمیں ترمیزی پڑھائی ترمیزی ثانی تو مولانا نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کی اور المغنی فی زبط الاسمہ کتاب ہے اس کی رہبری مولانا نے کی ہمیں کہ یہ کتاب دیکھو زبط کے سلسلے میں اور مولانا نے بھی ہمیں فن حدیث سے تعلق کو مضبوط کرنے میں بہت مدد کی اور رہنمائی دی آپ مسننفین کے سلسلے میں مصنفین کی کتاب آپ کو زیادہ پسند آئی ان کی کتاب آپ نے زیادہ پڑھی اردو میں ہو یاربی میں ہمیں حضرت مولانا علیمیہ صاحب کی کتابیں بہت پسند آئی اور ان سے بہت فائدہ ہوا خاص طور سے اردو میں پاجہ سراغ زندگی یہ کتاب پڑھی اسی نے ہمیں محنت کرنے پر آمدہ کیا اور اس نے ایک ایسی سپریٹ پیدا کر دی ہمارے اندر کہ بس بڑا بننا ہے یہ حضرت مولانا نے اس کتاب کے اندر روح بیدار کی ہے طلبہ کے اندر کہ بڑا بننے کا شوق دلائیا ہے اور اس نے آگے بڑھنے اور بس تنافس کرنے اور کچھ کر گزرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا کیا اس کے علاوہ تفسیر کے ہواشی علمہ شبیر احمد عثمانی ہم درس دیتے تھے بچپن ہی سے جب پڑھتے تھے تب سے ہی تراوی پڑھاتے تھے تو تراوی کے بعد خلاصہ بھی ایک دو آیتوں کا پیش کرتے تھے تو اس سلسلے میں شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ کے جو تفسیری ہواشی ہیں ان کو میں نے بہت پڑھا کتنیا حدیث کے موانا آپ کو اندازہ متون یاد رہیں گے آپ نے کہا کہ آپ کو بہت شوق حدیث کے متون کو یاد کرنے کا آپ کے اندازہ کے تبار سے کتنی متون تو اندازہ ہوگا کہ ہزار کے قریب ہو سکتا ہے متون یاد ہوں لیکن ہر کتاب کے کئی کئی صفحات ہم یاد کرنے کی کوشش کرتے جب مشکات پڑی تو مشکات کے بھی دس پندرہ صفحات یاد کیے اس کے بعد ترمیزی پڑی تو ترمیزی کے کئی صفحات یاد کیے تو ہر کتاب جو بھی پڑھتے تھے درس میں کتاب ان کو زبانی یاد کرنے کا ہم نے احتمام کیا ونہ آپ کے تصریفی کاموں میں اس کام کا آپ نے آغاز کیا اور بہت اہم کام یعنی عوام مقبول کتاب فضائل امان کی تخریش منحج الحیات المانی کے نام سے اس کا دائیہ اور شوق کیسے پیدا ہوا اور اس سلسلے میں کچھ رکاوٹیں پیش آئی تحسکیش کے سلسلے میں اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت مہار رابے صاحب اس کا سبب بنے اس کتاب کے منظر عام پر آنے کا اور یہ کتاب مکمل ہونے کا اس کی تخریج کا سبب حضرت مہار رابے صاحب بنے مہار محمود حسنی صاحب نے ہمیں مسودہ دیا کمپوز کہ اس کی ہمیں تخریج کرنا ہے جو بھی کر سکو اس وقت ہمارے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا اور آمادگی نہیں ہو رہی تھی لیکن مشکل معلوم ہو رہا تھا اور ہماری توجہ تدریز پر جس میں اس کا مرجحان ہو ذوق ہو وہ کام کرنا چاہیے زبردستی جو کام کیا جاتا اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آمادگی پیدا کی انشرا ہوا اور کچھ کام شروع کر دی ہم نے پھر اس کے بعد حضرت مہار رابی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ان سے ذکر کیا کہ ہم فضائل عامال کا ترجمہ جو آپ نے فرمایا ہے اصل میں فضائل عامال کے اجزاء کا ترجمہ پہلے ہو چکا تھا جیسے فضائل نماز کا فضائل تعوت کا تخریج کے ساتھ ترجمہ بھی کیا جی وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو کہ پہلے سے مہار رابی صاحب نے کچھ ترجمہ تو جب اس کا تذکرہ کیا تو مہار رابی صاحب بہت خوش ہوئے وہ کہیں لگے تم نے ہماری بہت بڑی فکر دور کر دی یہ ہماری فکر تھی کہ یہ کام منظر عام پر آنا ہے اور جو حصہ ترجمہ ابھی نہیں ہوا ہے اس کا ترجمہ بھی تمہیں کرنا ہے پہلے یہ کر لو تم جو ترجمہ ہو گیا ہے اس کی تخریج کر لو تو وہ تخریج ہو گئی پھر اس کے بعد فضائل ذکر اور فضائل رمضان اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا اور یہ فضائل ذکر بہت زخیم تھا تو دو حصے میں نے ترجمہ کی اور تحقیق اور تخریج بھی کی اور پھر اس کے بعد حکایت صحابہ یہ سب سے پہلا رسالہ ہے فضائل اعمال میں تو یہ الگ چھپا یہ پوری الگ جلد ہے پھر ایک جلد کی دو جلد عربی میں آئی ہیں فضائل حکایت صحابہ کی ایک جلد اور باقی رسائل جو فضائل اعمال جلد اول میں ان کی ایک جلد دو جلد حدیث کی کسرت ہے زائی حدیث کی کسرت ہے میں چاہوں گا کیا مختصر میں تو بہتر رہے گا جی سلسلے میں مشہور ہے یہ بات کہ زائی اور موضوعات کی کسرت ہے تو اس سے بالکل انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ زائی حدیث نہیں ہے فضائل اعمال میں زائی حدیث ہی فضائل اعمال ہے اس سلسلے میں علماء اکرام کچھ توسو بھی رکھتے ہیں پرانے علماء میں بھی خاص طور سے حضرت معنی عبدالحی فرنگی محلی لخنوی نے بہت تحقیق کی ہے کہ فضائل اعمال میں کن لوگوں کی یہاں قبول ہو جاتی حدیث اور کیا شرائط ہیں اس کے موضوعات تو پہلی جلد میں ہم کو بہت کم ملی ہے جس پر موضوع کا حکم لگایا ہو پہلی جلد کی تحقیق میں ایسی حدیث یں کم ملی ہیں ضعیف ہیں کچھ جو حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں اس کے شواہد کو اور مطابعات کو دیکھ کر اور الحمد بہت پہ جائے تکلیفیں ہوئی کچھ بہت محنت کرنی پڑی اس کے لئے محنت تو بہت کرنا پڑی محنت کے لئے تو آپ کو بتاتے ہیں شبلی کتب خانے سے ہم نے یہ کام کیا ہے پورا اس وقت کمپیوٹر ہمارے پاس نہیں تھا اور اس کا استعمال بھی نہیں جانتے تھے یہ ہم نے باقاعدہ کتابوں سے دیکھ کر یہ کام کیا ہے جو حکایت صحابہ کا کمپیوٹر کے ذریعے سے کیا ہے لیکن باقی رسائل کا جو پہلی جلد منحج الحیات ایمانیہ کے نام سے جو چھپی جو اصل ہے وہ پوری شبلی میں ہم نے پوری مکمل کی ہے تو مغرب کے فوراں بعد ہم سیدھے کتب کتب کھانے چلے جاتے تھے جبکہ ملازمین بھی نہیں آتے تھے ہم وہاں موجود رہتے تھے اور اس کے بعد جب ازان ہوتی تھی تب وہاں سے نکلتے تھے بلکل مجبوری کے وقت میں نکلتے تھے اور عشاء کے بعد ہم کھانا نہیں کھاتے تھے فوراں بلکہ عشاء کے فوراں بعد پھر چلے جاتے تھے کھانا ہم رات کو ساڑھے گیارہ بجے گیارہ بجے جب بند ہو جاتا کتب کھانا تب آکے کھاتے تھے کئی دنوں تک ہم نے اسی طریقے سے کام کیا تو کتنا عرصہ لگا اس میں تقریباً چھے سات مہینے کام مکمل ہو اور اب تدریس بہت سی کتاب آجیز کی تدریس کے آپ کے ذمہ ہیں اس کے لئے کتنا وہ نکالتے ہیں روزانہ ہم جتنا بھی ہم سے بنتا ہے مطالعہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہم بغیر سمجھ ہوئے نہ پڑھائیں اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ہم اس کو ضرور دیکھتے ہیں اگر اس کے بعد بھی ہمیں کوئی اشکال باقی رہتا ہے تو درس میں کہہ دیتے ہیں کل دیکھ کر بتائیں اور عشاء کے بعد ہمارا وقت پورا مطالعہ کے لئے ہے کبھی بھی نہیں چاہیے ایک تو مطالعہ کے بعد طاقت پیدا ہو جاتی حضرت مہار رابعی صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ اور ان کا جملہ پسند آیا کہ مطالعہ کے بعد جو درس ہوتا ہے اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے اگرچہ آپ کو ساری معلومات ہیں تو پڑھائیں گے تو غلط نہیں پڑھائیں گے لیکن وہ طاقت نہیں رہے گی درس میں تاثیر نہیں رہے گی مطالعہ کے بعد پڑھائیں گے تو تاثیر بھی ہوگی پھر اس کے بعد علم میں اضافہ ہوتا رہتا ہے ہر سال بدلتے رہتے ہیں اور نئی نئی چیز معلوم کرنے کی اور نیا علم حاصل کرنے مکمل اور ترمیزی اول مسلم شریف دونوں جلد مہنہ اس وقت ہندوستان میں اور اس سے پہلے ہندوستان کے علاوہ عالم عربی میں بھی بہت سی تحریک عجوز میں آئی کسی تحریف صاحب کا وابستہ رہا یا جلی اعتبار سے ان کی طرف آپ کی رقبت رہی جو پس منظر ہیں ہمارا کہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے والی صاحب خود وہ تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں لہذا جو ہمارا عملی تعلق رہا وہ تبلیغی جماعت سے رہا عملی تعلق لیکن اس کے علاوہ ہم چونکہ تاج المسائد میں پڑھتے تھے تو وہاں مہنہ نعمت اللہ صاحب جماعت اسلامی کے کتب خانے والوں سے کرا دیا تھا اور وہ ہمیں ترغیب دیتے یہاں سے کتابیں نکالو تو ہم وہاں کتابیں نکالنے جاتے تھے اور وہاں سے کتابیں نکال کر ہم پڑھتے تھے مہنہ مہنہ مہدی صاحب کی کتابیں آپ بہت پڑھی ہے نہیں بہت تو نہیں پڑھی لیکن یہ ہے کہ وحشت نہیں ہے اور ہم شجار ممنوع نہیں سمجھتے ہیں زیادہ تو نہیں پڑھی لیکن پڑھی ہے اخوان المسلمین کے سلسلے میں بھی آپ کو کچھ وابستگی رہی جی جی ہم دلی میلان محسوس کرتے ہیں اور حضرت معانہ ابو الحسن علی ندویر رحمت کرنے کے لیے علی کلمت اللہ کے لیے جو کام کی جو قربانی دی ہیں اس کی وجہ سے ظاہر ہے جس کا بھی مقصد علی کلمت اللہ ہو آپ نے کہا تبلیغ سے وابستگی رہی تو عمل بھی حصہ رہا جی جی عمل بھی حصہ رہا تبلیغ میں وقت بھی لگایا ہے پڑھنے پندرہ دن کا سب سے زیادہ وقت ایک مرتب ہم نے لگایا اس کے بعد جب بھی جاتے ہیں تو وہاں کے گشت میں اور بیان میں شرکت کرتے ہیں ہمارا ہی تے ہوتا ہے بیان جہاں رہتے ہیں تو موجود ہو یا نہ مشورے میں بیان مولانا عبد الرشید صاحب کریں تو انہوں نے اسرار نہیں کیا فراغت کے بعد کی ایک سال جماعت میں لگایا جائے نہیں اس عام طور پر ہو جاتا ہے انہوں نے اسرار نہیں کیا اگر آپ اجازت دے تو ایک واقعہ سنا دیں سلسلے میں ہمارے والد صاحب کو کسی نے بتا دیا ندو علماء کا تعلق جماعت اسلامی بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے ہمارا داخلہ دار علم دیوبند میں کرانہ تے کر لیا اور ہمیں بلا بھی لیا دار علم دیوبند یہ پہلے وہاں تھے جماعت میں ہم چلے گئے ان کے کہنے پر لیکن پھر ہم نے مہنونا شیخ حبرار صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا مناسب یہی ہے کہ تم آدھا علم ندوے کی شاخ میں حاصل کر چکے ہو تو یہی تم لائن اختیار کرو تاکہ جو کتابیں پڑی ہیں اور جو منحج ہے وہ باقی رہے تو یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی تو ہم نے مولانا سے کہا کہ ہم اپنے والد صاحب سے کہا کہ ہم ندوے ہی کے منحج پر پڑھنا چاہتے ہیں اور ندوے کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں آپ سے تو وہ اس پر راضی نہیں ہوئے آخر پھر کیا ہوا کہ مولانا انام الحسن صاحب اس وقت امیر تھے کہ ان سے پوچھیں گے اگر وہ فرما دیں گے کہ ندوے کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے تو ندوے اور ندوے کی شاخ میں پڑھنے کی اجازت دیں گے ورنہ نہیں تو ہم بھی راضی ہوگئے اس بات پر اس کے لئے ہم دیوبن سے دل لی گئے اور ہم نے ایک تحریر تیار کی اس میں لکھا کہ ہمارے والی صاحب کی طرف سے ہمارا لڑکا ندوے کی شاخ میں پڑھتا ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ندوے کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے لہذا ہم وہاں سے ان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تو پہنچ گئے انام الحسن صاحب کی مجلس میں اور الحمدلللہ کسی نے نہیں روک ہم نے دکھانا حضرت کو علم میں تو نہیں ہے کہ ندوے العلام کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے پھر ہمارے والی صاحب نے پوچھا تو حضرت پھر کہاں بہتر ہوگا پڑھانا تو انہوں نے فرمایا اللہ عالم پھر کہاں وہیں پڑھنے دیں تو کہاں ہم بہت خوش ہوئے اور الحمدلللہ پھر ہم نے ندوے کے منحج پر ہم نے تعلیم جاری رکھی اور ابھی آپ نے ایک افتگو منحج کی تعلیم سلسلے میں تو تدریف حدیث کا منحج ہے اندوستان میں ایک روح الگ رہا ہے اور عالم عربی میں اس دونوں منحج کے اندر کیا فوائد آپ کو نظر آتے ہیں کون منحج بہتر ملومتہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ یا طریقہ یا اسلوب وہ حرف آخر نہیں اور ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں خیر ملے وہ اختیار کر لے خزمہ صفہ و دامہ قدر تو کچھ خوبیاں یہاں کے منحج میں ہیں کہ حدیث کی ساری کتابیں گزر جاتی ہیں کم سے کم متن نظر میں رہتا ہے مرور ہو جاتا ہے یہ بھی اچھی چیز ہے لیکن کچھ خصوصیات عالم عربی کے منحج تدریس کی ہے کہ وہ کم سبجیکٹ رکھتے ہیں اور کم مادہ رکھتے ہیں اور اس پر زیادہ تحقیق کرواتے ہیں زیادہ تحلیل و تجزیہ کا موقع ملتا ہے تو دونوں خصوصیت کو جمع کرنا چاہیے کچھ نصاب اس طریقے سے پڑھانا چاہیے کہ تحلیل و تجزیہ کیا جائے اور اس سے فوائد کا استمباد کرنا اور تخریج کی تمرین ایک حدیث ہی میں کئی دن تک مشق کرائی جائے تخریج کی مشق اسما رجال کی مشق اور استمباد فوائد کی فق پر غور کرنے کی یہ عالم عربی کا منحج ہے یہ بھی اختیار کرنا چاہیے اور جو ہندوستان کا منحج ہے کہ پوری کتاب نظر سے گزر جائیں یہ بھی اختیار کرنا چاہیے دونوں کو جمع کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایک عالم کے لئے کم سے کم احادیث کے اندر موتا موتا اور اس کے علاوہ مشکات یہ بھی گزرنا چاہیے ریاض السالحین یہ ضروری ہندوستان کے اندر برے صغیر میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری مدارس میں شروع ابوہ پر زیادہ توجود ہے تحار السلام اور جو آخری ابوہ آب آب جو آنے والے عام طور پر اخلاقیات کی بحث ہوتی معاشر عجی معصائل ہوتے ہیں اور موجودہ دور کے اعتبار سے کتاب الفتن ہیں یہ زیادہ نظر سے نہیں گزرتی ہے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتا یہ بات عملی طور پر صحیح معلوم ہوتی ہے شروع ابوہ پر زیادہ توجہ دی کی تو آخر کے ابواب جو اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں فضائل سے تعلق رکھتے ہیں فتن سے تعلق رکھتے ہیں یہ تشنا رہ جاتے ہیں تو لہذا احتدال کے ساتھ چلنا چاہیے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک کتاب کو شروع سے نہ پڑھائیں بلکہ پہلے وہ ابواب اور اس کے علاوہ ترمیزی پڑی تو کتاب تہارہ سے پڑی اور آخر کے ابواب آپ لوگوں نے اچھی طرح سے نہیں پڑے تو وہ کتاب ان نکاح سے شروع کرتے تھے اور وہ فرماتے تھے یہ چیزیں رہ جاتی ہیں دعالو دلمہ کی نصاب میں اس کی ریاض کی گئی ہے مسلم اول پڑھا رہے ہیں اور مسلم ثانی کا بھی سال کے اندر شروع کرتے ہیں اس میں بہت سے ابواب جو آخر ہیں نظر سے گزر جاتے ہیں اس کے لئے وقت مل جاتا ہے جی گزرنا چاہیئے اور ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ حدیث کی خصوصیت میں یہ ہے کہ انسان کا کردار اور معاشرے کی تشکیل ہو انسان کے اخلاق بنے یہ حدیث کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اخلاقی یاد کی تعمیر ہو انسان کا کردار پاکیز بنے معاشرے کے اندر معاشرے کے اندر اصلاح ہو تو یہ انہی ابواب پر توجہ دینے سے یہ مقصد پورا ہو سکتا مختصرا آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ تشیح حدیث کے سرزلے میں متقدمین اور متاخرین محققین میں سے کن محققین پر اعتماد کرنا چاہیے ہماری رائی یہ ہے کہ سب محققین سے استفادہ کرنا چاہیے سارے محققین سے استفادہ کرنا کسی ایک کی بات کو یا اس کے فیصلے کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو بغیر ان کی تنقیص کیے ہوئے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ ان کی بات کو حرف آخر سمجھیں سارے لوگوں کی بات کو دیکھا جائے اور جو تحقیق لینے کے قابل اس کو لیا جائے جو چھوڑنے کے قابل اس کو نہیں بلکہ استفادہ کیجئے اگر آپ کو جو بات لگے کہ یہ تشدد کی اس کو چھوڑ دی جی تو ہم تو سب سے استفادہ کرنے کے قائل ہیں متقدمین سے بھی متاخرین سے بھی تو شیخ علبانی سے بھی ہم استفادہ کرتے ہیں شیخ شعب اور نغود سے بھی کرتے ہیں شیخ حبد الفتح وہ گدہ سے بھی کرتے حالانکہ ان کے اپنے اپنے مدرسے ہیں اور حلقے ہیں لیکن ہم سب ان سے استفادہ کرنے کی اور ان کی خوبیاں اغذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی قائل ہیں اس وقت طلبہ مدارس میں بھی اور علماء میں بھی مطالعہ اور جہان کم پاہ جاتا تالے کے اندر اس سلسلے میں ہمارے بڑوں نے تذکرہ کیا ہے مثال کے طور پہ حضرت مولان علیمیہ صاحب نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمیں کن کن کتابوں سے زیادہ فائدہ ہوا ہے تو جتنے بھی بڑے گزرے ہیں انہوں نے اپنی آپ بیتی میں یا اپنی ڈائیری میں اپنی محسن کتابوں کا ذکر کیا ہے تو انہوں نے جن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کو پہلے ترجی دینا چاہیے جو کتاب مسلم ہیں کہ بہت مؤثر ہیں ان کتابوں کو اور اسلاف کی کتابیں زیادہ پڑھنا چاہیے متقدم ان کی کتابیں زیادہ پڑھنا چاہیے اس میں مغز زیادہ رہتا ہے ہم نے ابن القیم کی کتابوں سے اور ابن الجوزی کی کتابوں سے بہت فائدہ حاصل کیا بہت اس میں تاثیر بھی ہے اور بہت اچھی فکر ہے ابن الجوزی کی سید الخاطر میں بہت اچھی بات بتائی ہیں انہوں نے اسی طریقے سے موجودہ دور میں آئیز کرنی ہیں ان کی بھی کتابیں پسند آئی ہمیں خارط طریق کتاب ہے بہت اچھی لگی ہمیں یہ کتاب حضرت مولانا ابو الحسان علی نادیوی کی کتابوں سے ہم بہت متاثر ہیں علماء میں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہوتی ہے جو فراغت کے بعد موقع موقع درس و تدلیس سے متعلق ہونے کا اپنی دوسری چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں ان کے لئے متعلق ضروری ہے اس وقت لی یا متعلق کرنا چاہیے تو کن کتابوں کو اس وقت کرنا چاہیے جی اس سلسلے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک شخص نے اپنی زندگی کو علم کے لئے لگایا اور دین کی خدمت کے لئے اپنے کو وقف کیا دس پندرہ سال اس نے مدرسے میں گزارے اب وہ ایک دم کمانے یا تجارت میں یا اور کسی فیلڈ میں چلا جائے اور علم سے بلکل منقطع ہو جائے تو یہ بہت ہی خسارے کی بات ہوگی اس لئے اگر کسی دوسرے فیلڈ کو اور میدان کو اختیار بھی کر رہے وہ تو اس کو اپنا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے اور مطالعے کے ساتھ دینی خدمت بھی جاری رکھنا چاہیے دینی خدمت کس طریقے سے ہو سکتی ہے ایک گھنٹہ ہی اس کو کسی بھی مدرسے میں فی سبیر اللہ توعن پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے درس درس حدیث درس قرآن جمعہ کی تقریر اس کا سلسلہ ضرور جاری رکھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے لیکس بعد عام طور پر یہ کہی جاتی ہے کہ زمانہ علمی اعتبار سے قہت الرجال کا زمانہ تو اس بات سمجھتے حدیث شریف میں بھی ہے کہ ہر زمانہ پہلے والے زمانے سے بتر ہوگا حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ 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 کسی نے سوال کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تو بہتر آیا پہلے والے زمانے سے تو پھر اس کا جواب دیا کچھ سانس لینے کا بھی موقع ملنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے لیکن اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے ادھر ڈھو بے ادھر نکلے ادھر ڈھو بے ادھر نکلے تو یہ اسلام کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ مغلوب نہیں ہوگا اور بالکل قہد کا شکار نہیں ہوگا کیونکہ حضرت مرنہ علیمیہ صاحب کا جملہ ہے انشجرت الاسلام لا تزال تسمر وخلیتہ لا تزال تعسل کہ اسلام کا درخت صدا بہار ہے وہ ہمیشہ فل دیتا رہے اور یہ چھتہ ہمیشہ شہد دیتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اگرچہ پیچھے ہی جگہ ملے ہر ایک آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم بھی اسلام کے خادمین میں شمار ہو جائیں مہنہ آخیر میں آپ ہمارے دارے فکر وخبر سے واقف ہیں اس سلسلے میں آپ کیا تاثرات ہیں ہاں ہم نے آپ کے کئی پروگرام دیکھے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور رش کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ آپ بڑا کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا پیغام دیتے ہیں لوگوں کو واقفیت واقفیت دیتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں حالات حضرہ سے بھی واقف کرتے ہیں رہنمائی بھی کرتے ہیں اور علماء کرام علماء کرام کے افکار سے بھی ان کو مستفید کرتے ہیں اپنے ناظرین کو ہمیں آپ کے کام بڑے پسند آتے ہیں اور ہم نے آپ کے انٹرویو دیکھے بھی ہیں بہت متاثر ہیں آخر میں ہم چاہیں گے مانا کہ خاص طور پر علماء اور طلبہ مدارس کے لئے آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم یہی دے سکتے ہیں طلبہ کرام کو پیغام کہ صلاحیت بنانے کو اپنا مقصد بنانا چاہیے اخلاص سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنا دل کا قبلہ درست کرنا چاہیے اللہ کی رضای کو مقصود بنانا چاہیے کیونکہ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو کامیابی کے لئے ضروری ہے پھر اس کے علاوہ محنت دوسری شرط ہے محنت اس کے بغیر کامیابی نہیں ملتی اور تیسری چیز عدب طالب علم کے لئے عدب اساتذہ کا عدب کتابوں کا عدب تو یہ چیزیں طلبہ کے لئے ہم ضروری سمجھتے ہیں اور آج کل مشغولیات بہت بڑھ گئی ہیں موبائل کی مشغولیات اور تفریحات دلچسپیاں تو اس سے بہت علم کا نقصان ہوتا ہے میں بہت کم سے کم توجہ رکھنا چاہیے اور کم سے کم تعلق رکھنا چاہیے علم سے زیادہ شغل رکھنا چاہیے طالب علم کو اور علماء کے لئے ہمارا پیغام یہ ہے کہ علماء کو دین کی سربلندی کے لئے کام کرنا چاہیے آج کل یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا نام روشن ہو اور لوگ ہمیں بڑا سمجھیں تو اس کی فکر نہیں کرنا چاہیے بلکہ حضرت مولان علمیہ صاحب جو فرماتے ہیں کہ سہرہ اسلام کے سر بندنا چاہیے کسی کے سر بندے یا نہ بندے اس کے لئے اپنے جذبات کی قربانے دینا چاہیے اور استغناء ہونا چاہیے علماء کے اندر حضرت مولان فرماتے تھے کہ اس کے اندر بڑی تحصیر ہے نافعیت حضرت مولان علمیہ صاحب کی باتیں ہی میرا پیغام ہے کہ نافعیت پیدا کرنا چاہیے استغناء ہونا چاہیے اور ہمیں تنافس سے تعلیب علموں کے لئے تنافس میں اچھا سمجھتا ہوں تنافس اس معنی میں کہ اس سے آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم زیادہ عبارت پڑھیں اور زیادہ آگے بڑھیں ہمارے نمبر زیادہ آئیں تقریر میں ہمارا نمبر اول آئے تعلیب علموں کے لئے تنافس اچھا سمجھتا ہوں لیکن فارغ ہونے کے بعد علماء کے لئے تنافس آپس میں یہ مضموم سمجھتا ہوں کیونکہ اس سے اسلام کا نقصان ہوتا ہے لڑائی آپس میں انتشار خلف اشار جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر عالم دوسرے عالم کی کاٹ کرتا ہے اس سے بہت نقصان ہوتا ہے یہ اس سے دور رہنا چاہیے دوسرے کا اکرام کرنا چاہیے تو ناظرین یہ تھے معنی عبد الرشید صاحب راجستانی جو اپنی علمی زندگی کے تجربات ہمارے سامنے رگ رہے تھے اور مختلف موضوعات پر بہت قیمتی باتیں انہوں نے ہمارے سامنے پیش کی جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ ہر سوال کے جواب میں معنی کو بلکل گفتگو کرنے کا موقع دیا جائے اور ہر ہر موضوع پر مستقل معنی سے سنا جائے لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ پھر کسی وقت خاص طور پر حدیث کے معنی کو آپ کے روبرو کرائیں گے جس سے علماء بھی مستفید ہو طلبہ بھی اور عوام بھی لیکن آج کے لبت اتنا ہی معنی ہم آپ کے بہت سی مشکور ہیں آپ نے ہمارے لئے اتنا قیمتی وقت دیا ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ بتا دے سلامت رکھے آپ سے مزید خدمت لیں اور مزید آپ سے امت کو اللہ تعالیٰ مستفید کریں تو ناظرین اسی پر ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ انجا پھر کسی نئی اور اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ